اسلام علیکم میں ہوں مشہ رسول اور آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ہم سے it won't be wrong to say that our today's guest has some extraordinary creative parts and her list of achievement is never ending وہ ایک educationist رہے ہیں ایک coordinator رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک entrepreneur جو اپنا production house mz production and photography کے نام سے رن کر رہے ہیں ان کا کام نہ صرف پاکستان میں صراحہ گیا ہے پلکہ Oxford Creative Hub UK میں بھی انہیں ریکنیشن مینی and adding to that she also received an award for leading women's CEO from United Nations آئیے ملتے ہیں ماسومہ احمد زبیری سے ماسومہ thank you so much for coming here we're glad to have you on our show so without further ado let's get to our first question کیونکہ ہم آج آپ سے بہت کچھ سیٹھنا چاہتے ہیں ماسومہ آپ نے different fields میں سرف کیا ہے آپ ایک coordinator رہی ہیں ایک principal رہی ہیں آپ workshops کندک کرتی ہیں پلاس آپ اپنا production house بھی رن کرتی ہیں so ان سب کاموں کو کرنے کی motivation کہاں سے آتی ہے well motivation تو انسان کو اپنے اندر سے ہی کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ سوچ کے سمجھ کے کہ آپ نے کچھ عجیف کرنا ہے but considering the fact کہ جو professionally میں کر رہی تھی like being a coordinator, principal بنی وہ ایک میرا ایک professionalism تھا کہ چلو دنیا کے لوگوں کے لیے میں بن گے just to have the designation لیکن جہاں تک production house کی بات ہے that is my passion I do my work بہت بہت passionately why because اگر میں کام سمجھ کے کروں گی تو وہ definitely وہ صرف کام ہی ہوگا لیکن اگر میں passion سمجھ کے کروں گی تو وہ میرا passion ہوگا اور وہ لوگوں کو نظر آتا ہے so that is that is actually motivated me کہ میں اپنے passion کو پرسیو کروں کسی طرح اگر میں principal ہو بھی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے passion کو follow up نہیں کر سکتی right principalship is another thing آپ professionally بہت اچھا کر رہے ہیں آپ ایک designation پہیں that is good enough but never ever let go of your own passion because that is the most most motivation چیز جو آپ اپنے اندر پا سکتے ہیں کسی بھی life میں آپ کسی بھی مور پہ آپ کی چیز حاصل کر سکتے ہیں so it's that and ایک کار بات مسکمہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جب فیمیل ہماری سوسائیٹی میں انڈیپینٹلی کسی بھی کام میں اترتے ہیں they have to face a lot of challenges obviously آپ نے بھی کیا ہوں گے اور انہیں overcome بھی کیا ہوگا تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کیا چیلنجز رہے ہیں throughout آپ کی کریئر میں اور کیسے آپ نے ان کو overcome کیے چیلنجز تو I would say کہ first of all if you have faced any failure in your life that is the biggest success of your profession چیلنجز بہت تھے competitions بہت تھا first challenge تو یہ تھا کہ میں لڑکی ہوں میں ایک عورت ہوں یہی ایک بہت بڑا چالنجز ہوتا ہے دنیا میں سوسائیٹی میں رہنے کے لیے کہ آپ اس کے باوجود بھی کچھ اچیف کریں تو لوگ آپ کو socially issues کو accept نہیں کرتے کہ ایک عورت بھی یہ چیز کر سکتی بہت آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں پائلٹ ہم ہیں ہم photographers ہیں ہم leading جو women empowerment ہے وہ ہم lead کر رہے ہیں تو بہت سی ایسی achievement بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آج عورت مرد کے شانہ پشانہ رہ کے اور وہ کام کر رہی ہے تو چیلنجز کی جہاں تک باتیں ہاں سب سے پہلا چیلنجز تو یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور دوسرے چیز یہ ہے کہ yes کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے جیسے پرس ایسی آپ کی حراسپنٹ ہوگی ٹھیک ہے سیکنڈلی آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اتنی دیر تک اتنا زیادہ کام کیسے کر سکتی ہیں آپ کو گھر بھی سمالنا ہے آپ کو باہر والی دنیا بھی دیکھنے تو how would you do that but still اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے کچھ بھی نوازنا تو وہ اس چیز کے لیے ہمت آپ کو دے دیتا ہے سو اگر آپ تھوڑی سی موٹیویشن دکھائیں موٹیویشن دے اس چیز کو تو میرے خان میں آپ کچھ بھی اچیف کر سکتے ہیں whether you're a male or a female if you know what you have to achieve you can do it آپ نے منشن کیا کہ ویمن ایمپارمنٹ پہ بھی آپ ورکشپ کنڈک کرتی ہیں پلس آپ نے ابھی بھی اس کے بارے میں بات کی تو ماسومہ کے نظر میں ویمن ایمپارمنٹ کے کنسپٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے میرا ایک سلوگن ہے میں اس کو اس کو سرہ ڈفائن کر دیتی ہوں کہ do it nail it and prove it that is the main definition of ویمن ایمپارمنٹ do it nail it and prove it so میں ہمیشہ جب بھی میرا جہاں پہ بھی میں گئیوں مجھے بلایا گیا انسپریشن انٹیوز کے لیے میں ہمیشہ بات کرتے ہوں کہ یہ ایک میرا ایک سلوگن ہے ایک میرا ہاشٹاگ ہے کہ if somebody wants to you know promote this تو ضرور ہاشٹاگ کے ساتھ especially لڑکیاں اس چیز کو ضرور لکھیں کہ do it nail it and prove it that's so amazing یہ ایک ایسا میسیج ہے جو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے تب ہیم کسی اچیب منٹ کو ضرور اس تک پہنچ سکیں گے ماسومہ آپ نے اتنی چیزوں میں کرتے ہوں تو آپ بھول نہ سکیں اس ایکسپیرینس کو کوئی آپ جو شیئر کرنا چاہے ایسا تو بہت ہے بہت زیادہ ہے لیکن میں ایک ایک سپیرینس ضرور شیئر کروں گی کہ میں ایک جگہ پہ گئی فٹوگریفی کرنے کے لئے تو I would say I won't say the name but مجھ بہت رناؤنڈ فٹوگریفر وہاں پہ ملے اور انہوں نے مجھے کہ کہ اپنا ایکوپنٹ چینج کر دو تو تم ایک بہت اچھی فٹوگریفر بن سکتی ہو let me tell you one thing یہاں پہ کہ ایک فٹوگریفر ہونے کے لئے اچھا ایکوپنٹ کی ضرورتی ہے آپ موبائل سے بھی ایک اچھی فٹوگریفی کر سکتے ہیں I believe that آپ کے اندر اتنی ایس ثیٹیک سنس ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس نورمل ایکوپنٹ بھی ہو تو آپ ایک اچھی پکچر لے سکتے ہیں اور جب اس پہ مجھے اچھی ملی تو مجھے بات یاد آئی کہ آپ اچھا اچھی 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 مل سکتے ہیں so I don't believe in that آپ کے خود کی ایس ثیٹیک سنس ہونی چاہیے آپ کو ایک نورمل موبائل کامری سے بھی بہت اچھی پکچر لے سکتے ہیں so that is the motivation level I got I believe کہ وہ ایک negativity تھی لیکن میں نے اس کو پوزیٹیف میں اس طرح لیا کہ I proved did that thing wrong that's that's so amazing just hold on there ہم یہاں پر لیتے ہیں short break we'll see you after the break welcome back after the break ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر ماسومہ سے اور ان سے بہت کچھ ہمیں سیخنے کو مل رہا ہے so ماسومہ اگلی چیز جو میں آپ سے جاننا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ different کام کرتی ہیں اور ماشاءاللہ اتنی فیلز میں سرف کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک چیز جو ماسومہ سب سے زیادہ انجوائی کرتی ہے کرتے وقت and for that میں آپ سے جب پرس ٹائم ملی تھی تو میرے میند میں بھی ایک آنسر ہے کہ آپ وہ انجوائی کرتی ہوں گی let's see ہمارے کام کرتے ہیں یا نہیں بیسے تو I'll be honest what I do enjoy is the playing with the manual mode of the camera اب یہ ہر کوئی ترم تو نہیں سمجھے گا اس چیز کو بہت ہی ثوری سمجھانی پڑے گی ہر کوئی manual mode پہ نہیں چل سکتا کامرے میں ہر کوئی کھل نہیں سکتا اس manual mode سے so when you explore your camera that is the most exciting thing I find in my profession جب آپ explore کرتے اس چیز کو جب آپ you want to learn new things out of that تو وہ مجھے بات مزا ہاتا ہے کہ ایک harsh light میں اس کو ڈیم کیسے کرنا ہے شہتر سپید کیا رکھنی ہے اور اس پیسیفک مومنٹ کو کیا کیسے کرنا ہے وہ چیز بات امپورٹنٹ ہوتی امیر ایک ایک پیچر کو اس کی امپورٹنٹس ہے امپورٹنٹس امپورٹنٹس ایک پیچر لی میری بات جی کی اس کے موہ پہ یوں ہاتھ تھا یوں کر کے اس کی آنکھیں جو تھی بات زیادہ وہ harsh تھی تو میں اس کو اس وہ نام دے دیا کہ جو وومنز دی آتا ہے سنس چائلہوڈ آئیم فیسی آئیم مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹوریز آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ان سپیسی پکچر کے تو اور بھی بہت ساری بہت ساری پکچر ہیں جس پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو فیلنگ آتی ہیں جو انر فیلنگ ہوتی پہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے پکچر جس کے لیے آپ کو ریکنیز کیا گیا ہے آکسورڈ کرییٹیو حب میں اس پکچر کے بارے آپ کا ایکسپیرینس کیسا را جو آپ کو پتا چلا کہ آپ کو یہ اچیویمنٹ ملی ہے اور اگر ہم یہ پوچھنا چاہیں کہ جو یمگ جنیریشن جو فوٹوگرپی میں آنا چاہتی وہ یہ لیویل کیسے اچیو کرے دیکھیں یہ چیز آپ کی کبھی بھی کلک کر ستی ہے میں تو کہتی ہوں آپ کے پاس اگر موبائل بھی ہو نا آپ کے پاس نہ ہو یہ سلار آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں if you think that that particular moment is there and you want to capture it just do it and I did that it was a very simple market of F7 جو میں ایسا کھے چا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ UK مجھے اس چیز پہ so it was a big deal for me it was a big big achievement for me اور میں کافی ہوں اس چیز پہ کہ ابھی جب مجھے CEO کا award ملا تو شاید میں سوچتے کہ اچھا میں اتنی ہوں اتنی ڈی ڈی دیزرving but after that اللہمیہ سب کو اس چیز سے نوازے اور مجھے اگر اگر ینگ سوچتے ہوں کہ سیکھنا چاہتے ہیں you can contact me you can have my number آپ آئیں آپ بیٹھے آپ سیکھیں مجھ سے آپ کو فری of cost میں جو ہے وہ ٹریننگ بھی ہم لوگ کروانے لیتے ہیں so amazing آپ کی فیملی کا آپ کے فرینڈز کا what was their reaction آپ کے سب سپورٹ کرتے ہیں کس کا سپورٹ ہے آپ کو سب سپورٹ سپورٹ ہے می فیملی می فیملی می فیدھ سیسٹر می برادر می موید پیشتر آئی 2003 بیٹھ اگر وہ یہاں ہوتی تو وہ بہت اپریشیئٹ کرتی مجھے می موید ہول فیملی می کزن اپری مجھے مجھے اگر ہمی کشم مجھے اپریم موید ، کچھ ütün اپری کہ شکریشہ ، لрейہ برادہ میں جاؤہاں، اس نے سب کے اندارہی چاہتا ہوں جانتا ہوں یہ کہ ایک کھائیس کھائیسیم ہے تو کھائیسیم ہی چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بھائیسیم اور اس کو اپریشیائی کریں اور اس کو منی دیکھیں میری ڈیوش دینکہ ہم نے مجھے بہت زیادہ نگیٹیوٹی بھی ملی ہے میں نے بہت زیادہ فیلیرز بھی دیکھنی لائف میں میری فیمیلی کو نہیں لگتا تھا میں زندگی میں کچھ کر پاؤں گے ایوز دات میڈل بھالی بچہ نہیں ہوتا ہوں جو سب سے چھوٹی ہوں گھر میں تو ایسا لگتا تھا پڑھائی میں کچھ نہیں کر پائے گی تو یہ کچھ نہیں من سکتی but now mashallah they're proud of me and they really appreciate me کہ نہیں ہمارا کھوٹا سکھا کہیں چلیا it's so amazing چلا نہیں ہے بلکہ آپ کی achievements ہم نے دیکھی ہیں اب اس سفر تک آپ پہنچ کی ماسوما what now? اس کے آگے کیا گول ہے آپ کا well اگر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا یہ چیز تو ابھی تو میں سمپلی بات کہتی ہوں کہ اگر کوئی سے یہ question کرتا ہے کہ ابھی آگے آپ کا گول کیا ہے تو ابھی تک جہاں تک پہنچی ہوں وہ یہ چیز ہے کہ I no longer apply for jobs but I do hire people in my company that was I wanted to achieve and I did but I wanted کہ اب جو ہے وہ میں کس طرح پانچ زیروز کو چھے زیروز پر لے کر ہوں that I want to achieve that because obviously تھوڑا سا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا اپنی لگل اپنی محنت کو دیکھتے ہو تو شاید 2019 کے اند تک جب last sunset ہوگا تو میں شاید سوچوں کہ میں اس چار زیروز کو میں پانچ زیروز یا چھے زیروز کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا چاہاں انشاءاللہ انشاءاللہ and lastly ماسوما آپ کا میسیج جو آپ کو آرڈینز دیکھ رہی ہے جو فیمیلز آپ کو دیکھ رہی ہیں کیونکہ mostly ہماری سوسائیٹی میں یہ ہوتا ہے کہ میلز کے لیے یہ امیج ہوتا ہے they can do anything but females problem میں آتی ہیں they face challenges تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا میری مرے لیے اور سب کے لیے میں اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتی ہوں سمٹائیمز بہت زیادہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر میں پانچ زیروز یا چھے زیروز کماری ہوں تو میرے پر ایسا ٹائم نہیں آتا کہ میں سوچتی نہیں ہوں کہ میرا بزنس بھی خراب ہو سکتا ہوتا ہے ہوتا ہے you feel depressed you feel down sometimes کہ کام نہیں چل رہا but do not de-motivate on anything آپ you know what you are and just believe in yourself simple just be believe in yourself and be yourself I believe that jab آپ fake around کرتے ہیں تو you cannot achieve anything آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی اچیو کرلو گے that is only only you are portraying your image but if you know that what are you and be yourself تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں جہاں تک demotivation کی بات ہے جہاں تک negativity کی بات ہے negative کو اگر آپ appreciate کر کے اس کو positive میں change کرو گے تو definitely آپ کے لئے positive vibes بیسی produce ہو جائیں گے so we'll take a short break and ہمی conversation continue رکھیں گے see you after the break welcome back after the break ہم بات کر رہے ہیں یہاں ماسومہ سے so ماسومہ آپ society کا پارٹ ہیں ہم ہر دن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ women empowerment پہ بہت کام ہو رہا ہے آپ کے according ہماری society نے کون level achieve کیا ہے women empowerment کیا ہے بلکل i believe کہ کیا ہے ابھی بہت زیادہ negativity بھی ملی ہے اگر میں woman empowerment کی بات کروں تو شاید مجھے لوگ اسیز پر نہیں کریں گے but if we see our beautiful actresses like Barbara Sharif Reema and of course above all Mayvish Hayat I would really appreciate her on Tamga Imtiaz because اس نے جتنا کام کیا پاکستان کے لئے I believe بجائے اس کے ہم اس کو negate کریں ہم اس کو negativity کی طرف لے کے جائیں ہم اپنے talent کو کیوں نہیں motivate کرتے کہ yes you did something really well ہم کیا کرتے ہم demotivate کنا شروع کر دیتے وہ deserving نہیں تھی آپ کو کیا پتا کیا کیا جو آپ اس کو جج کر رہے ہے judging is wrong judging is wrong یہاں پہ جب judging آتی ہے تو پھر negativity آتی ہے میں سپر question پوچھ نا چاہتی ہوں ہم سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہم وہ ناج گانا نہیں کرتے ہیں simple question ہے میرا right تو جب آپ اپنے گھر سے تبدیلی لائے تو پھر اپنے گھر سے شروع کریں آپ کسی کو judge کرنے کے لیے بہت platforms کھلے میں twitter instagram facebook everything is there everybody has their own opinion but جو چیز deserving ہے جو جس بندے نے اچیف کیا start appreciating your own work اگر میں یہاں پہ بہت زیادہ تھوڑا بھول لکے بولوں تو ہم شیلا یا منی کو جب ملتا ہے عورد oscar تو ہم ہی بیٹھ ہوں تالیا مار رہے ہو ہے so that is wrong اپنی society کو اپنی اپنے لوگوں کو appreciate کریں آپ اشرت فاتما کو دیکھ لیں ان کو news as a news cast سب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب میڈیا سے تعلق رکھتے اور ان کو appreciation بلی جو ان کو ملی ہے so اس کا مطلب یہ ہے that you don't have that level آپ اس level تک نہیں پہنچ پا رہے اس لئے آپ ان کو negate کریں کہ وہ deserving نہیں تھی میرا صرف یہ چیز ہے کہ جہاں تک woman empowerment کی آپ خود جب تک appreciate نہیں کریں گے اپنی عورتوں کو کہ وہ آگے بڑھیں ہمیں اسی حکارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم بہت bold ہیں بہت confident ہیں تو ہم بہت ہی کوئی پتہ نہیں کس فاملی سے اٹھ کے آگئے ہیں اور یہ ہوتا ہے یہ ہماری سوسائیٹی میں ہے لیکن ایسا نہیں ہے so basically it's all about آپ کے perceptions and your mindset and your mindset and your mindset ہمارا mindset ابھی بھی ویسا ہی ہے ہمارا mindset بنانے میں ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت ایک میجر رول پلے کرتے ہیں so آپ کے اقارڈنگ کی ٹریننگ پیرنٹس کو ضرورت ہے اس کی ہماری سوسائیٹی میں سمہا اگر 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 پڑھائی کی نظریہ سے دیکھوں تو پیرنٹس کو ضرورت ہے اس لیے بکوز میں کچھ اپنی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی میں ای لیبیلز کو پڑھاتی تھی تو میرے پاس ایک بچہ پڑھا تھا جو پانچ دفعہ ای لیبیلز میں فیل ہوا پانچ دفعہ کینی امیجن فائی ٹائمز ہم ان کے پیرنٹس پیرنٹس کسی طرح ہم نے کاؤنسلنگ کی ان پیرنٹس کی اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس کو سوشل سائنسیز کی طرف لے کے جائیں اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ایک سال میں کروا کہ اس کو ہم نے گراجویٹ کروا دیا تھا ای لیبیلز سے یہاں پیرنٹس کاؤں گی کہ پیرنٹس کو تھوڑا سا انڈرسان کنا چاہیے کہ ان کے بچوں کو چاہیے کیا ایف سمبیڈی ڈسن ڈوڈ ڈوڈ جس ڈوڈ فورس ڈوڈ 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 اچھی کار سکتا ہے کوئی بھی چیز first of all research of anything planning construction and evaluation research is what you do that you study the review of literature right planning is what you do on the paperwork کہ یہ میرا motive ہے اور میں نے یہ چیز اچھی کارنے construction is what you build ٹھیک ہے what you have to do practically اور اس کے بعد evaluate کرو اپنے آپ کو کہاں پہ ہو کہاں پہ نہیں ہو کیا ہنڈیڈ پرسنٹ میں سے ففٹی پرسنٹ اچھید کیا ہے نہیں کیا تھرٹی پرسنٹ پہ بھی ہو it's okay فیلیرز کم اندی گو but you have to learn out of that اور اسی بات سے یہ کہ سٹوڈنٹس میں جو ہے آج کل بہت سوشل پریشر بیلد ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اس تائم لیمیٹ میں تنا سکوچ اچھیف کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ میجرلی دپریشن کے بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں دیکھو میرا ایک کانسپ ہے دپریشن کا آمیون کن لیسن to you your story but nobody can help you آپ کانسلنگ کرتے ہو آپ ہر چیز کرتے ہو but there's only one one thing جو آپ جسی سے آپ overcome کر سکتے ہو دپریشن that is آمیون آمیون talking to your اللہ I believe that because مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں نے فیلیرز فیس کی ہیں اپنی لائف میں تو میں نے ہمیشہ اس سے بات کی ہے میں نے ہمیشہ اس کے سامنے جھکی ہوں اور الحمدل اللہ جھکتی آرہی ہوں سو جب میں نے فیلیرز فیس کیا اور میں نے یہ چیز دیکھا کہ شاید میری ویکنیسز کو لوگ پکڑ کے اور مجھے اور ویک کریں گے میں نے بجائے کسی کی طرف جانے کے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہاں میجے شاید لوگ جج کریں گے آپ کے یار یہ تو یہ تو فیشنیبل کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ابھی سی پیشنی ہوتے ہیں پیشنی پیشنی ہنے پیشنی مجھے میری نییت کیا ہے نا مجھے 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 میرا اور اللہ تعالیٰ کا کیا کنیکشن ہے سو میں اپ مجھے اگن اگن گیو یہ دیویس دیوی کنیکشن 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 ہاں یار ٹھیک ہے ہم اچھید کر رہے ہیں کر رہے ہیں پھر ہم لیک کر جاتے ہیں but if you know if you believe that he is there to help you out وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک کدم بڑھاؤ مہی طرف میں دس کدم تمہ ہی طرف بڑھاؤں گا ٹھیک ہے so I believe and I want to give this message to the to the youngsters کہ اس کو ساتھ رکھے چلو and you will achieve anything in your life trust me we need to appreciate females in society وہ different roles play کرتی ہیں وہ آپ کی ماں بھی ہے آپ کی sister ہے آپ کی mother ہے even آپ کی wife بھی ہے and if ہم اپنی ہر female کو society میں appreciate کریں that's how we can contribute the concept of women empowerment with that note we would like to end our show here see you in the next episode stay tuned